پاکستان کی ریکڑ میں ابھی یہ کافی چرچہ ہو رہی ہے کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں شاہین شاہ فریدی کو ریپلیس کر کے محمد رزوان کو اس ٹیم کا کیپٹن بنایا جائے کیونکہ جس طرح سے ان کی کپتانی میں ملدان سلطان پر درشن کر رہی ہے اور ان کی بلے وازی بھی اس سیزن ہمیں کافی بڑیاں دیکھنے کو ملی اسے دے کر یہی افواہ اٹھ رہی تھی کہ شاید اس بار ورلڈ کپ میں شاہین شاہ فریدی رہی بلکہ محمد رزوان کیپٹن ہوں گے پاکستان کی ٹیم کے اور محمد رزوان نے بھی ایک کارنامہ کر دیا جس کی وجہ سے کیپٹنسی میں دعوی داری ان کی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جہاں پی ایس ایل دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے ملتان کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے جہاں ملتان نے بابر آزم کی ٹیم پیشاور ظالمی کو ساتھ وکڑ سے ارا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے وہیں لگتا چار سیزن میں چار فائنل کھیلنے والی ہے یہ ٹیم اور چاروں بار محمد رزوان اس ٹیم کے کیپٹن ہے وہ اس میچ میں محمد رزوان کچھ بڑیا پر درچن تو نہیں کر پائے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو فائنل میں ضرور پہنچا دیا ہے اور ایسا لگ رہے کہ شاید یہ ٹیم اس بار ٹرافی بھی اٹھا لے لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ شاہن شاہ فریدی کو ریپلیس کر کے محمد رزوان کو کیپٹن بنائی جائے کیونکہ دو سال جان شاہن شاہ فریدی نے اپنی ٹیم کو لگتار فائنل میں پہنچایا اور ج ایک میں جیت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں بھی اس بار ان کی ٹیم لاہور کلندر بھی بڑیا فامے نہیں تھی جانکہ ان کو صرف ایک ہی جیت نصیب ہوئی اور ملتان سلطان نے اس پار شاندار پر درشن کیا رزوان کی اگوائی میں تو سب یہی بور رہے ہیں کہ محمد رزوان کو کیپٹن بنائی چاہیے اور شاہن شاہ فریدی کو ایسے پلئر کھیلنا چاہیے لیکن اگر ہم اس میچ کی بات کریں پہلے ایک والی فائر کی جہاں ملتان نے بابر آزم کی پیشاور کو سات وکٹ سے ہر آیا جہاں پیشاور نے پہلے بلے بازی کہتا ہو ایک سو چھالیس رن بنائے بیس ساتھ وکٹوں کے نقصان پار اور سب سے زیادہ رن بنائے بابر آزم بنے چھالیس رن لیکن اس کے لئے انہوں نے بیالیس گیندے کھیلی اور پھر سے ایک بار وہی ہوا کہ جب ایک بڑا میچ آتا ہے تو بابر آزم ایک امپیکٹ فول اننگ نہیں کھیل پاتے انہوں نے صرف ایک سو ناؤ کے سٹائیک ریٹ سے یہ رن بنائے جو کہ ایسے کیپٹن اور ایسے اوپنر یہ آ باکڑے بڑیا نہیں ہیں کسی بھی پلئر کے لئے فائن ملتان کی اور سے ایک بار پھر سے شاندار گیند بازی کرائی حسامہ میر نے جنہے کے سولہ رن دے کر دو وکٹس لیے اس کے علاوہ بھی باقی گیند بازوں نے بھی شاندار گیند بازی کرائی فائن ملتان کے سامنے ٹارگٹ تھے 147 رنو کا جو کہ انہوں نے 18 دشانوں تین اوور میں ہی حاصل کر لیا جہاں ان کے اوپنر یاسر خان نے سینتیس گند میں چوہور انہوں کی پاری کھیلی وہیں اسمان خان نے ناباد شہتیس اور افتکار احمد نے 22 انہوں کی پاری کھیلی اور ملتان کی ٹیم کو لگا تر چوتھی بار فائنل میں پہنچا دیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس بار ملتان کی ٹیم فائنل جیت بھی جائے دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا محمد رزوان کو کیپٹن بنا دینا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کمینٹ باقی سورو تانوے سپورٹس کے پنیٹلی مارچنل کو سبسکرائب کریں نہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں